بھارت کی چرچی ٹی ٹوینٹی لیگ کے نئے سیزن کی تیاریاں شروع ہو چکی ہے یو اے ای میں پچھلے سال ختم ہوئے تیرہوے سیزن کے بعد اب فرنچائزیوں اور بی سی سی آئی کی آئی پیل دوہزار اکیس پر ہے اس کے لئے اگلے مہینے کھلاریوں کی نلامی پرتکڑیاں شروع ہو جائے گی اس میں جہاں ٹیمیں نئے کھلاری کو شامل کرتے ہوئے دیکھے جائیں گے تو کچھ پرانے کرکیٹر کو ریلیز جرور کریں گے ایسے میں فیلحال بات کریں گے ممبئ انڈینز کی اور جانتے ہیں اس نلامی میں کیا کچھ ہو سکتی ہے ان کی تیاری روح شرما کی اگوائے میں ممبئ انڈینز نے ریکارڈ پانچویں بار خطاب پر قبضہ جمعیا ٹیم ممبئی دوہزار بیس میں کافی مجبوط تھی اور ہر معاملے میں دوسرے ٹیموں کی تلنا میں ادھک سنتولی تھی حالانکہ بابوجود اس کے بعد کچھ کھلاریوں کو اس بار ریلیز کر سکتی ہے فرنچائزی دوہزار اکیس جنوری کو ریلیز کرتے ہوئے کھلاریوں کی لسٹ جاری کرے گی اس سے پہلے آئیے جانتے ہیں ٹیم میں کون کون سے ایسے تین کھلاری کو اپنے ساتھ جوڑنے کی ٹیم پوری کوشش کرے گی کائل جیمیسن ٹیم کا گندبازی آکرمن اس وقت سب سے مجبوط ہے لیکن وہ بیک اپ میں کچھ تیج گندبازوں کو رکھنا چاہے گی پسلے سیزن میں ٹیم کے پرمک گندبازوں کو آرام دیا گیا تھا تب دوسرے گندباز کچھ خاص نہیں کر پائے تھے ایسے میں ممبئی کی ٹیم قریب سات فٹ لمبے کیوی آل راؤنڈور کائل جیمیسن کو اپنے ساتھ جوڑنے کی پوری کوشش کرے گی کریبی آئی آل راؤنڈور کارلس بریتھوٹ کا ریکارڈ آئی پیل میں کچھ خاص بھلے نہ رہا ہو لیکن ٹی ٹوینٹی میں ان کا پردشن کبھی بھی کھیل کے رخ کو بدل سکتا ہے بریتھوٹ کو بھلے ہی پچھلے سیزن میں کسی کو نہیں کھڑیدہ تھا لیکن انہیں اب موقع مل سکتا ہے اس کے باوجود فرنچائزیوں کی نظر ان پر ہے یہی کارن ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں ہیدراباد نے دو کروڑ اور دو ہزار انیس میں کلکاتا نے پانچ کروڑ میں کھڑیدہ تھا بھارتے مول کے آسٹریلیا سپینر تنویر سنگا اس وقت بگ بیش لیگ میں اپنے پردرسن سے سرکیوں میں ہیں بھارت کے جلندھر سے نکل کر آسٹریلیا میں کرکٹ کریے بنانے والے انیس ورزی سنگا آسٹریلیا کے انڈر نائنٹین ٹیم کا حصہ تھے اور وہ موجودہ اور شڑیائی لیگ میں اپنی گینبازوں کو لے کر سب کو پربھاویت کیا ہے وہ فیلحال بی بی ایل کے دسویں سیزن کے سروادک وکٹ لینے والے گینباز ہیں ایسے میں ممبئی کی ٹیم ان پر نظر بنائی ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ٹیم میں اپنا جوڑ بھی سکتی ہے